ہمارا ایجنڈا جو ہے کہ ہمارے جو اوینس پروغام ہیں جو اس سال ہم کرنا چاہ رہے ہیں جن میں ہم نے سب سے پہلا رکھا ہے procedure of trademark registration یہ ہم last week میں third week میں یہاں کروانے لگے ہیں جس میں ہم نے IPO کے ڈیریکٹر عزوان بشارت صاحب آئیں گے جو نئی technology deduce کروا رہے ہیں ہم نے اس مہینے کو trademark months consider کیا ہے اس میں تین سیمینار اور دو classes ہم نے announce کی ہیں پہلی کلاس میں ہے وہ ہماری 12 تاریخ کو آپ کو بتائیے IPO میں ہے جس میں 20 لوگوں کو ہم نے registered کیا ہے دوسری کلاس انہیس تاریخ کو ہے اور ان کی جو باقی classes ہوگی اس training کے بعد ان کو assessment کے بعد ان کو date دی جائے گی کہ ان کی second class کام ہے ان کے timing کے حوالے سے پہلی کلاس تین سے چاروے تک ہوگی IPO میں اس کے بعد یہاں جو رکھا گیا ہے 3rd week میں ایک سیمینار رکھا گیا ہے دوسرا جو program ہے وہ procedure of manual registration of company to online اس میں ہم نے رکھا ہے کہ company registration تو ایک ہے ہی کہ SECP میں private limited company کیسے registered ہوتی ہے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی معاملہ آتا ہے کہ manual company ہے اور اس کو online کرنے ہیں تو اس کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہمارا second program ہے اور فرق کیا ہے ایک SECP میں جو company private limited ہے اور دوسری جو ہے ان میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو بھی ہم کریں گے اس میں فیسز کافی کمی آگئی ہے وہ بھی ہم discuss کریں گے اس میں 3rd point جو ہے ہم نے method of ADR mediation ہم نے رکھا ہے اس میں ہم نے جو بتانا ہے کہ mediation جو آپ کر رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کے پاس licencing کیسے ہونی چاہیے لوگوں کو کیسے مدعو کریں کیسے ان کو پرم جائیں کہ آپ mediation ہیں اور کیسے وہ attract ہوں گے اس معاملوں سے جس کے لئے میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ agreement بنا رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں تو آپ ایک solace قرآن نکھتے تھے کوئی بھی ایک problem ہوگی کوشش کریں آپ اوپر ہر ایک lawyer ہے آپ کے پاس دونوں parties آتی ہیں کسی کا crime نامہ لکھا جاتا ہے کسی کا دوسری چیز نہیں لکھا آپ اس میں ایک line act کر دیں گے کہ کسی کا problem ہوگا تو اپنے chamber کا یا اپنے chamber کا جس chamber سے وہ مطمئن ہو جائے اس chamber کا نام لکھے کہ اس کا mediator اس matter کو پہلے وہ دیکھیں یعنی آپ defaulter ہوگے تو آپ سیدھا court میں sterile لے سکتے ہیں جب تک وہ line رکھی ہوگی تو اس کو court بھیج دے گی کہ آپ نے mediation کی ہے یا آپ نے arbitration کی ہے تو اس کو deduce کروائیں اس سے آپ لوگوں کو ایکسرا ملنے کا موقع ملے گا اور وہ ہو سکتا ہے آپ اس کی بات سے متفق ہو جائیں اور وہ ایک dispute میں ہی حیرت گا ٹھیک آپ پاڈی کا سکتا ہے تم court میں جاؤ گے پرشانی بھی ہوگی اس سے بہتر ہے کہ آپ ہوا مل کے settlement کر دیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ کے ذریعے ہیں دونوں کا proposal بنوا کے آپ کو اٹھ لے جائیں وہاں سے stem کروا دیں یہ چیزیں ہم نے جوم میں سوچھی ہیں اس کے بعد سائبر سیکیورٹی بہت بڑا issue ہے آپ اپنا بے دھیانی میں کسی کو وای فائی دے دیتے ہیں اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وای فائی مسیوز ہو گیا ہے اور جب سب سے پہلے جو آپ کو trace کرتی ہے تو اس وای فائی کے ذریعے trace کرتی ہے صرف آپ نے ایک جسٹ جملہ لکھ دیا ہے کسی کو اور اس کے wall پہ لکھ دیا ہے اور وای فائی جس کا استعمال ہوا ہے وہ سب سے پہلے پکڑ میں آتا ہے تو اس کے لیے ہم ٹیکنیک سب جانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ مجبوری ہے کسی کو دینا جتنا مرضی close ہو اس کا آپ نام پتہ ٹائم نوٹ کریتی ترکلی بھی دیا ہے اور پھر پاسورٹ ڈیلی چینج کرتی ہے اگر آپ نے کسی کو دے دیا ہے ایسے آدمی کو تو آپ نے اس کا پاسورٹ ڈیلی آ کے وای فائی کا چینج کرتی ہے سیکنڈ ہم نے request کی تھی ایسے سی پی میں جو نئی developments ہیں اس کے حوالے سے program ہم کروا دیں ان کے اس میں بھی ہم نے بات کر لیا ہے ڈریکٹر صاحب سے ڈریکٹر کے حوالے سے ڈریکٹر ہیں وہ آ کے پریزنٹیشن بھی دیں گے اور یہاں بتائیں گے بھی اسی طرح سے ہمیں جو انشارل ہیں ایسے سی پی کے ان سے بھی بات ہوئی ہے وہ مائی میں ہمیں complete station کے مطالب کریں گے اس کے بعد ہم نے ابھی بات کر رہے تھے mediation ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں proper untrading کروانا چاہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو mediator بنائیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کوئی وکیلی mediator بن سکتا ہے کوئی انجینئر ہے جس شعبے کا اس کا تعلق ہے وہ اس شعبے میں mediator بن سکتا ہے انجینئر بنتے ہیں ڈاکٹرز بنتے ہیں وہ زیادہ اپنے فیلڈ کو سمجھتے ہیں بزنسمن ہیں وہ اپنے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ ان معاملات میں میں کیونکہ ہر بزنسمن کو اپنے بزنسمن پر بہت اتماعہ ہوتا ہے لوگ جی یہ company ہے یہ cotton industry ہے اس کا mediator اگر اس ہی انڈسٹری سے ہوگا تو وہ سمجھ سکے گا ہمارے مسائل ہماری problems تو اس ہی حوالے سے آسانی ہو جائے گی کہ ایک دفعہ مل بیٹھ کے کوشش تو کر لیں حل عدالت میں جانے سے پہلے حل نکل آئے تو بہتر ہے مل بیٹھ کے عدالت میں جا کے ہم اس دوسرے کے دشمن ہی بننا ہے سٹارٹ میں تو آپ ایک نوٹس بیشتے ہیں اس کے بعد وہ دشمنیاں پیدا کر رہتی ہے اور دونوں free can جو ہیں خوش نہیں ہوتے ایک کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے اور دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس میں جائز اس کے بعد ہمارا سائبر سیکیورٹی کا معاملہ اور ڈکڑ گیا ہوا ہے اس پر بھی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ ہم ہر مہینے میں ایک ایک پرام ہمیں رکھا ہے اس میں ہماری جسٹس عریبہ کرشی صاحب سے میں نے بات کی ہے وہ بھی ہماری جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں سٹنگ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے اور اس پر بتائیں گے کہ جو ان کے پاس کیسز آ رہے ہیں سائبر کے اور اس میں وہ ان کو پتا نہیں ہے کہ اسے غلط یہ ایک سا مقصد تو چھوڑ تھا لیکن پھر بھی وہ اتنا بڑا فینس کر گیا ہے جب تک لوگوں کو بتا لگے گا کہ چھوٹی سی شرارت ان کی زمانت بھی نہیں ہو پاتی ان کیسز میں اسی طرقے سے ہم نے انفرمیشن ٹکنالوجی کا ڈور ہے بی جی انجاب ہم کو بلانا چاہتے ہیں کہ بتائیں گے نئے جو بزنسمنز ہیں ان کو یہ کیا کیا انہوں نے نئے سافر ایڈولپ کیا جس سے ان کو آسانی ہوگی جس میں ایک کسٹم ہے دوسرے معاملات ہیں جن میں ہمارا انفرمیشن ٹکنالوجی بہت کام کر رہا ہے ہم اگر بیٹھے سٹیم پیپر لے لیتے ہیں جس میں چاہے وہ پاپٹی کا ہے چاہے وہ کسی چیز کا ہے اس لیے بہت ساری ایڈی کا ڈور ہے ایڈی کے وجہ سے بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں تو ہم اس پر پروغام کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہم نے ابھی تک صرف اگرس تک کے پروغام انناؤنس کی ہیں اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ ہم نے ایڈی کا پروغام رکھا ہے اس پہ ہمارے جسٹس جواد حسن صاحب ہیں بڑا ویژن ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جسٹس جواد حسن صاحب سے بیزون کریں گے تاکہ وہ ان چیزوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارا انوائرمنٹ پر کیونکہ جو ڈیکٹیفٹی کی بات کریں گے تو ہم نہیں ہوتے کہ انوائرمنٹ کے نام پر حراسمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ حل نکالیں حراسمنٹ میں تو ہم نے ریکیسٹ کی تھی انوائرمنٹ کے سیکٹری صاحب سے بھی انہیں نے کہا تھا ٹھیک ہے کہ ہم ان سے وہ چارٹر لیں گے جو پوسٹیف ہو اس پہ بھی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چھوٹی چیز ہماری ازارشات ہیں کہ ہم ان چیزوں کو آپ کے ذریعے سایہ کمپلیٹ کریں گے اور کام انشاءاللہ کریں گے تو اسی طریقے سے ہماری جو ٹیم ہے بڑی رنڈ ہے بہت ماشاءاللہ اس میں ہمارے سکولرز ہیں ہمارے بارے پیچرز ہیں جو لوگ کالیجز میں انیکہ ہیں اسمان ہیں جو لوگ کالیجز میں پڑھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ کتنے سٹوڈنس کو یہ نالیج دے رہے ہیں اس کے لئے ہمارے دوسرے جو ساتھی ہیں وہ ٹیکس کے لوئیڈ ہیں ٹیکس کے لوئیڈ ہیں بینکنگ کے لوئیڈ ہیں اس میں ماشاءاللہ یہ گلدستہ جو ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک طرح کی لوئیڈ ہیں جو اس پہ لائے رکھتے ہیں اسلام علیکم سیف صاحب تینکیو سو مچ آپ نے مجھے آج موقع دیا کہ میں کتنے لرنٹ لوگوں کے ساتھ بات کر سکوں سب سے اہلی بات تو یہ کہ حسوس صاحب کے ساتھ میرا حل یہ آٹھ مو میرے سے میں انٹریکشن کے ساتھ ہے جتنے یہ الیڈجیٹک ہیں اور جس طریقے سے چیزوں کو پوش کرتے ہیں جو ان کے بس آئیڈیا ہیں یہ میرا حل ہے اپریشیبل ہے اپریشیبل ہے سیکنڈی جو اس کمیٹی کی اہمیت ہے اس کے بارے میں آپ سب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ لوئرز جو ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا انفورشنیٹلی لوگ ان کی اہمیت کا بازہ نہیں ہے جیسے انہوں نے بات کی ایگریمنٹ کیا تو کسی سے کنسرٹ نہیں کیا کوئی اولیگر ڈیکومنٹ بنایا تو کسی سے رابطہ نہیں کیا اور اس کے بعد جب اس میں نقص ہوتے ہیں جب پرولمز ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہی پارٹیز آپ اس میں لڑنا شروع جائیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا محول بھی خراب ہوتا ہے کوٹس پر لوڈ پڑتا ہے اور پھر وہ ایک مقصد تھا وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ان کی بڑی ایفٹ ہے اچھی بات ہے کہ اس پر انہوں نے سٹیپ لیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوڈ تو سمجھتے ہیں لیکن جو باقی کمیونٹی ہیں لائک بزنس کمیونٹی ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے ان کو اس کی اہمیت کا اندرادہ اتنا نہیں ہوتا تو میری مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک انٹریکٹیو میٹنگ ان سیگمنٹس کے ساتھ بھی ضرور کریں جیسے یہ آپ کی ان ہاؤس میٹنگ ہو رہی ہے اس میں تو آپ لوگ چیزوں کو بڑا اچھا سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں یہ آپ پہ ایک نولیج شیئر کر رہے ہیں between your own professionals بسیکلی جو لیک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دوسرے سیگمنٹس ہیں ان کو آپ کی حمیت کا اندازہ نہیں ہے اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے کنسرٹ پری ہینڈ نہیں کرتے تو لیٹر سٹیج پہ کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں ان ٹرمس آف ٹائم ان ٹرمس آف مانی ان ٹرمس آف ڈیر ایفرٹ اور جو لاس وہ گین کرتے ہیں وہ اس کے علاوے ہیں میرا ہمبل تپیسٹری میں یہ ایک مشروع ہو گا کہ آپ کوشش دینے کے سیشنز ہو سکیں جس میں آپ کو ان لوگی بلائیں اور ان کو اوہرنس دیں میرا ابھی یہ جب بات کر رہے تھے کہ آپ لوگ یہاں بھی بزنس ٹیویوٹی کو انبولی کریں تو تب ہی میرے دماغ میں فوراً آئی دیا آیا کہ ہم سب لوگ بھی جس سائٹی میں رہ رہے ہیں ہم سب کے بھی اپنی پرسنل لیکس ہوتے ہیں ایک ایک کسی ایک انسان کو انبول کر لے کیجئے کسی کو اپنے ساتھ امادہ کر کے لے آئیں اور جو اس کمیورٹی سے بزنس کلاس سے ٹریٹ ماک اگر ایک ایک بھی میں ساتھ آئے تو ہمارے ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی چیز ہو جائے گی اور جن کے لاتے ہماری پی آر ہے اگر خدا نہ فاسطا ہوں کوئی پروگرم ہو جائے تو وہ صرف ان کے بینیفٹ کریں گے ہمارے پی آر ہے تو اس طرح صرف ہمیں اپنی کمیٹی کے اندر یہ کوشش نہیں کرنی ہی ہمارے بھلا ہزارات بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اس طرح ہماری کوشش کہ لارس ٹرم جو میں نے کام کیا تو مجھے بھی اس وقت نہیں چیز میں کر رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ جتنے نئے لوگ ہماری پیل کے اندر آئے میں ان کو کر کر کے لے کر آئی تھی تو وہ لوگ آج پچھلے ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں سیشنز ہی ہیں ہم نے بھی ہم جانا چاہتے ہیں اور کچھ میں بھی ڈروپ رہی ان لوگوں کو کیا آپ لوگوں کو تائم جہا نہیں انٹی میٹ کرنا پڑتا ہے ہم نے پرسو کرنا پڑتا ہے کہ پی جاؤں اور اسی سجیشن سے میرے دن بھی ہی آئی دی آیا اور آئی ام بہت آپ لوگی سیل بھی کریں گے ہم سینکی کسی کے ذہن میں کوئی ایسا پرگام اور چوتا پرگام ذہن میں ہو کہ وہ کیا جائے تو یہ اس اینجنٹے میں شامل ہو گیا